تم بن کیسے جیئے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سادھ اور زارہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو چکی ہے سادھ اس بات کو پوری طرح سے ماننے کو تیار بھی ہے کہ اسے زارہ سے محبت ہے لیکن زارہ جو کہ اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ سادھ زینی سے محبت کرتا ہے اور زینی بھی سادھ سے محبت کرتی ہے اس لئے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ وہ سادھ کی زندگی سے نکل جائے اس سے خلا لے لے تاکہ سادھ اور زینی ایک دوسرے سے شادی کر سکیں چلی جاتی ہے وہ اپنے والدین کے گھر وہاں پر جاتی ہے تو زینی پوری طرح سے زارہ کو اگنور کرتی ہے پورا آفتہ ہو جاتا ہے زارہ کو وہاں پر رہتی ہوئے لیکن زینی اسے ایک بار بھی نہیں بلاتی جس کے وجہ سے زارہ کا دل بے انتہا دکھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے ایک آفتہ ہو گیا ہے لیکن زینی نے مجھے بلایا تک نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے یہاں ہونے پر بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ میں اپنی وجہ سے مزید زینی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی دوسری طرف سادھ کی ماں زارہ کی متعلق سادھ سے پوچھتی ہے کہ زارہ کو گئے ہوئے اتنا وقت ہو چکا اپنے والدین کے گھر پر اس کا کیا آپ وہیں رہنے کہہ رہتا ہے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی سادھ کہتا ہے سادھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے زارہ کے ساتھ کوئی جگڑا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے جگڑ کر گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی سادھ پیچارہ شرمندگی کا مارہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ زارہ اسے کھلا جاتی ہے یہ بات سنتے ہی سادھ کی ماں کے تو جیسے رنگٹے ہی کھڑے ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہے یہ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو میں نہیں مانتی زارہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سادھ کہتا ہے نہیں ماں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زارہ مجھ سے کھلا جاتی ہے وہ میری اور زینی کی شادی کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ میری زندگی کو مکمل بنا سکے لیکن امی میں آج آپ کو بتاتا ہوں مجھے زارہ سے محبت ہو چکی ہے لیکن زارہ یہ بات ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی میری بات سمجھنے کو تیار ہے ادھر زارہ ٹھان دیتی ہے کہ وہ آج زینی سے بات کر کے ہی رہے گی جاتی ہے زارہ زینی کے پاس اور کہتی ہے کہ زینی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساتھ سے کھلا لے رہی ہوں اور یہ میں سب کچھ صرف اور صرف تمہاری خاطر کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں دکھی دیکھ سکتا اور یہ سب کچھ تمہاری محبت کی خاطر کر رہی ہوں کہتی ہے بس کر دو زہنی کہتی ہے زہرہ سے کہ تم ہوتی کونوں میری زندگی کو فیصلہ کرنے والی اور ایسے بھی مجھے تمہاری بھیک میتی ہوئی محبت نہیں چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر واپس لوڑ جو اور میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دو تو کیا ہوگا آگے کیا زہنی پر زہرہ کی سچائی کھل پائے گی کہ وہ بے قصور ہے اور زہرہ کو احساس ہو جائے گا کہ ساتھ اسے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہے یہ ڈراما سیریل تم بین کیسے جیئے